دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ پہلا باب سامریہ اور یروشلم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہانِ یہودہ یوتام اور آخص ہسکیہ کے آیام میں میکہ مورشتی پر رویا میں نازل ہوا اے سب لوگوں سنو اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ اور خداوند خدا ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے دم پر گواہی دے کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کے اونچے مقاموں کو پائمال کرے گا اور پہاڑ اس کے نیچے پگھل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی جیسے موم آگ سے پگھل جاتا اور پانی کرالے پر سے بہ جاتا ہے یہ سب یاکوب کی خطہ اور اسرائیل کے گھرانے کی گناہ کا نتیجہ ہے یاکوب کی خطہ کیا ہے کیا سامریہ نہیں اور یہودہ کے اونچے مقام کیا ہیں کیا ییرشلم نہیں اس لیے میں سامریہ کو کھیت کے تودے کی مانند اور تاکستان لگانے کی جگہ کی مانند بناوں گا اور میں اس کے پتھروں کو وادی میں ڈھلکاؤں گا اور اس کی بنیاد کو کھاڑ دوں گا اور اس کی سب خودی ہوئی مورتیں چور چور کی جائیں گی اور جو کچھ اس نے اجرت میں پایا آگ سے جلایا جائے گا اور میں اس کے سب بطوں کو توڑ ڈھالوں گا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کسبی کی اجرت سے پیدا کیا ہے اور وہ پھر کسبی کی اجرت ہو جائے گا اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا میں ننگا اور براہنہ ہو کر پھروں گا میں گیتڑوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرگوں کی مانند غم کروں گا کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے وہ یہودہ تک بھی آیا وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ ییرشلم تک پہنچا جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو بیتِ افرہ میں خاک پر لوٹو اے سفیر کی رہنے والی تو برہنہ اور رسوہ ہو کر چلی جا زنان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی بیتِ ازل کے ماتم کے باعث اس کی پناہگاہ تم سے لے لی جائے گی محرود کے رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے کیونکہ خداوند کی طرف سے بھلا نازل ہوئی جو ییرشلم کے پھاٹک تک پہنچی اے لکیس کی رہنے والی بادے پاک گھوڑوں کو رتھ میں جھوت تو بنتِ سیون کے گناہ کا آغاز ہوئی کیونکہ اسرائیل کی خطائیں بھی تجھ میں پائی گئیں اس لئے تو مورس چاہت کو طلاق دے گی اکزیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دغا بازی کریں گے اے ماریسہ کی رہنے والی تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا اسرائیل کی شوقت ادلام میں آئے گی اپنے پیارے بچوں کے سر مڑا کر چندلی ہو جا گد کی ماند اپنے چندلہ پن کو زیادہ کر کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ دوسرا باب ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے بانتے اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں اچاد کرتے ہیں اور شبہ ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے وہ لالت سے کھیتوں کو ثبت کرتے اور گھروں کو چھین لیتے ہیں اور یوں آدمی اور اس کے گھر پر ہاں مرد اور اس کی مراز پر ظلم کرتے ہیں اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے میں اس گھرانے پر آفت لانے کی تدبیر کرتا ہوں جس سے تم اپنی کردن نہ بچا سکو گے اور کردن کشی سے نہ چلو گے کیونکہ یہ برا وقت ہوگا اس وقت کوئی تم پر یہ مثل نہ لائے گا اور پردرد نوحہ سے ماتم کرے گا اور کہے گا ہم بالکل غارت ہوئے اس نے میرے لوگوں کا بخرا بدل ڈالا اس نے کیسے اس کو مجھ سے جدہ کر دیا اس نے ہمارے کھیت باغیوں کو بانٹ دیئے اس لئے تم میں سے کوئی نہ بچے گا جو خداوند کی جماعت میں بہمائش کی رسی ڈالے بکواسی کہتے ہیں بکواس نہ کرو ان باتوں کی بابت بکواس نہ کرو ایسے لوگوں سے رسوائی چھتا نہ ہوگی اے بنی یقوب کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاسر ہو گئی کیا اس کے یہی کام ہے کیا میری باتیں راستروں کے لئے مفید نہیں ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے تم صلح پسند و بے فکر راہگیروں کی چادر اتار لیتے ہو تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرخوب گھروں سے نکال دیتے ہو اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کیلئے دور کر دیا اٹھو اور چلے جاؤ کیونکہ لا علاج و محلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری ارامگاہ نہیں ہے اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشا کی باتیں کروں گا تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا اے یاکوب میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا میں یقیناً اسرائیل کے بقیوں کو جمع کروں گا میں ان کو بسرہ کی بھیڑوں اور چراکہ کی گلہ کی مانے دکھٹا کروں گا اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا یعنی خداوند ان کا پیشوا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ تیسرا باب اور میں نے کہا اے یاکوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو اور میری لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو گویا وہ ہانڈی اور دیکھ کے لیے گوشت ہیں تب وہ خداوند کو پکاریں گے پر وہ ان کی نہ سنے گا ہاں وہ اس وقت ان سے مو پھیر لے گا کیونکہ ان کے عمال برے ہیں ان نبیوں کے حق میں جو میری لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو لکمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے اور تم پر تاریخی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے اور نبیوں پر افتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرہ ہو جائے گا تب غیب بین پشیمان اور فالگر شرمندہ ہوں گے بلکہ سب لوگ مو پر ہاتھ رکھیں گے کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں تاکہ یاکوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤ اے بنی یاکوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مرودتے ہو اس بات کو سنو تم جو سیون کو خون ریزی سے اور یرشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فال گری کرتے ہیں تو بھی وہ خداوند پر تک کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی اس لئے سیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یرشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ چوتھا باب لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑے اور یاکوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے سادر ہوگا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈھانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو حسویں بنا ڈالیں گے اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا کیونکہ رب الفاج نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی پر ہم عبدالعباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور وہ جو حق دیئے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوتنوں کو زور آور قوم بناوں گا اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالعباد تک ان پر سلطنت کرے گا اے گلہ کے دیدگا اے بنت سیون کی پہاڑی یہ تیرے ہی لیے ہے قدیم سلطنت یعنی دختر یرشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی اب تو کیوں چلاتی ہے کوئی درد زیم میں مبتلا ہے کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا اے بنت سیون زچہ کی معنی تکلیف اٹھا اور درد زیم میں مبتلا ہو کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مسلحت کو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پولوں کی طرح جامع کرے گا اے بنت سیون اٹھ اور پامال کر کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی ان کے زخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ پانچمہ باب اے بنتِ افواج اب فوجوں میں جمع ہو ہمارا محاصرہ کیا چاہتا ہے وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں لیکن اے بیتل ہم افراتا اگرچہ تو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم العیام سے ہے اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درتے زی سے فارغ نہ ہو تب اس کے باقی بھائی بن اسرائیل میں آمی لیں گے اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلابانی کرے گا اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا اور وہی ہماری سلامتی ہوگا جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے کسروں میں قدم رکھے گا تو ہم اس کے خلاف سات چرواہے اور آٹھ سرگروہ پرپا کریں گے اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پائمال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بکشے گا اور یاکوب کا باقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے اور یاکوب کا باقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں اور جوان شیر بھیڑوں کے گلہ میں جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پائمال کرتا اور بھارتا ہے اور کوئی چھڑا نہیں سکتا تیرے ہاتھ تیرے دشمنہ پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں اور خداوند فرماتا ہے اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کارٹ ڈالوں گا اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلوں کو مسمار کروں گا اور میں تجھ میں جادوگری دور کروں گا اور تجھ میں فال گیر نہ رہیں گے اور تیری کھوڑی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا اور تُو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا اور میں تیری یسیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھار ڈالوں گا اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا اور ان قوموں پر جو شنوانا ہوئی اپنا کہر و غضب نازل کروں گا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ چھٹا باب اب خداوند کا کلام سن اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر اور سب تیلے تیری آواز سنے اے پہاڑوں اور اے زمین کی محکم بنیادو خداوند کا دعویٰ سنو کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا اے میرے لوگوں میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں عزردہ کیا ہے مجھ پر ثابت کرو کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لیا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لیا اور تمہارے آگے موسیٰ اور حارون اور مریم کو بھیجا اے میرے لوگوں یاد کرو کہ شاہم معاب بلک نے کیا مشورت کی اور بلعام بن باعور نے اسے کیا جواب دیا اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ میں کیا لے کر خداوند کی حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں کیا سوخدنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطہ کے بدلہ میں دے دوں اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خداوند تجھ سے اس کے سیوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے خداوند کی آواز شہر کو بکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے اسا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناکس اور نفردی پیمانے نہیں ہیں کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلہ رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا کیونکہ وہاں کے دولتمند ظلم سے پور ہیں اور اس کے باشندے جھٹ بولتے ہیں بلکہ ان کے موں میں دغا کی زبان ہے اس لیے میں تجھے محلق زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا تو چھپائے گا پر بچانا سکے گا اور جو کچھ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالہ کروں گا تو بوئے گا پر فصل نہ کٹے گا زیتون کو روندے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا تو انگور کو کچھ لے گا پر میں نہ پیے گا کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیاب کے خاندان کے عمال کی پیروی ہوتی ہے اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کو سسکار کا باعث بناو پس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤگے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو مجھ پر افسوس میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی ماند ہوں نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے لوگوں میں کوئی راست باز نہیں وہ سب کسب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرس کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کا ٹارے کی ماند ہے اور سب سے راست باز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے ان کے نگہبانوں کا دن ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے اب ان کو پریشانی ہوگی کسی دوست پر اعتماد نہ کرو ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو ہاں اپنے مو کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حکیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا میرا خدا میری سنے گا اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا میں خداوند کے کہر کی برداشت کروں گا کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداوند تیرا خدا کہاں ہے یہ دیکھ کر رسوا ہوگا میری آنکھیں اسے دیکھیں گی وہ گلیوں کی کیچ کی مانت پر عمال کیا جائے گا تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائیں گی اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فراد تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے اور زمین اپنے باشندوں کے عمال کے سبب سے ویران ہوگی اپنے آساسے اپنے لوگوں یعنی اپنی مراز کی گلہ بانی کر جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلعات میں پہلے کی طرح چرنے دے جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں اس کو اجائب دکھاؤں گا قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی وہ مو پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے وہ سام کی مانت خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگوں سے زمین کے کیڑوں کی مانت تھر تھراتی ہوئی آئیں گی وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈڑتی ہوئی آئیں گی ہاں وہ تجھ سے حراسہ ہوں گی تجھ سے کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنے مراز کے بکیہ کی خطاؤں سے ترگزر کرے وہ اپنا کہرہ ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کو پسند کرتا ہے وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا تو یاکوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہام کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تُنہیں قدیم زمانہ میں ہمارے باب دادا سے قسم کھائی تھی آمین